محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو فرسٹ محرم کو ایک خاص وظیفہ ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا جو کوئی خوش نصیب محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 times لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھ لے پلاسٹر کوٹنگ کروالے کپڑے میں ریکزین میں چمرے میں سلوہ کر پہن لے انشاءاللہ الرحمن سوری زندگی اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا طریقہ یہ ہے انمیڈ سیاہی سے لکھیں یعنی وارٹر پروف انک سے لکھیں بال پوائنٹ سے مسئلہ لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہوئے ہاں اور تینوں میم اس کے دائرے کھلے رکھنے ٹھیک ہے اوپن رکھنے اور تعویزات وغیرہ لکھنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے زبر زیر پیش لگانا ضروری نہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اللہ پاک کی تعظیم کے لیے اچھے انداز میں عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تحریر کیا لکھا ریٹن کیا اللہ پاک اسے بخش دے گا سبحان اللہ حروف کتنے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انیس نائنٹین ورڈز ہیں دوزخ پر عذاب دینے والی فرشتے بھی نائنٹین ہیں انیس ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہوگا عمر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورہ رہ جاتا ہے انسان کے سامان اور لباس کو جنات استعمال کرتے ہیں اور اگر بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے تو اس کے لیے اللہ پاک کا نام مہر ہو جاتا ہے اسٹیمپ ہو جاتا ہے اب جنات اس کے کپڑوں کے استعمال نہیں کرتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم موقع کی مناسبت سے جو جو موقع ہو پڑھتے رہیں یہ بڑی ہی سعادت مندی کی علامت ہے صلوہ علی الحبید